بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان اور دوست صدا قادر اور آج ہم یہاں پر موجود ہے آر جی مال کے فورت فلوگرپل کنیکٹ کمرشل ہب میں اور یہاں پر جیسے کہ اے اینڈ آئی گروپ جو ہے وہ اب اوفیشلی طور پر میرا گھر میرا پاکستان کی وزیراعظم عمران کان کی جو اسکیم ہے اس میں اوفیشلی جو ہے وہ اب شامل ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں عوام کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اب کنیکٹ کمرشل ہب میں آ رہی ہے اور یہاں پر میرا باکستان اور میرا گھر کی یہ اسکیم ہے اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں آپ کو بھی میں کہوں گی کہ آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں اور وزیٹ کریں آ کر یہاں پر تمام تر سہولیات یہاں موجود ہیں آپ کو یہاں پر کنیکٹ کمرشل ہب میں جو ہے وہ آپ کو اتنی اچھی یہاں پر ٹیم ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گی گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر بینکس بھی موجود ہیں مطلب اب آپ کو اتنی گرمی باہر جا کر کھڑے ہو کر بڑی بڑی لمبی جو ہے کتاروں میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ یہاں پر آئیں گے اور آ کر آپ نے جو ہے وہ ایسی والے اتنے زبردست محور میں آپ نے جو ہے وہ میرا گھر میرا پاکستان کی یہ جو اسکیم ہے اس کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے یہاں پر فارم بھروان ہے اور مزید آج ایسی چیزیں ہیں اور یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے جن میں آپ کو انٹرس ہے جو کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی اور ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ یہاں کی آج ٹوٹل اوورال ایکٹیوٹیز آپ کو دکھائیں یہاں کچھ گیسٹ ایسے موجود ہیں جن کی باتیں آپ کو فائدہ ضرور پہنچائیں گے اور مزید کچھ ایسی چیزیں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جو کہ آپ کے کام آئیں گے اس لئے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اوکے جی ناظرین اور اب جو ہے وہ ہم یہاں پر کنیکٹ کمرشل ہمیں یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی اس وقت جو ہے اتیکو رحمان جو کہ ایکنومیکل اور فائننشل اینلسٹ ہے وہ یہاں پر موجود ہے جو کہ آج روٹ سریفٹی کی حوالے سے جو آج سیمینار تھا اس میں ایک گیسٹ آف ہونر تھے ان سے مزید جانیں گے کہ اس طرح جو ہے اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس طرح کی جو ایونٹ سے وہ ہوتے رہنے چاہیے سب سے پہلے تو السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ علیکم السلام میں بڑیا ہوں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو روٹ سیفٹی کے حوالے سے جو ایونٹس ہوتے ہیں جو سیمینار ہوتے ہیں جو کہ عوام کو آگاہی کیلئے ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کتنے ضروری ہے ہمارے معاشرے میں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میٹرو برن کا کہ آپ نے مجھے ہوسٹ کیا یہاں پہ اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج بات کرنے کیلئے آپ نے مجھے بہدو کیا دیکھیں روڈ سیفٹی ایک بہت بھی برننگ سبجیکٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کیا کروں کہ جب روڈ پہ گاڑی پہ جاتا ہوں یا سڑک کراس کرتا ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے پرابلم کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو روڈ سیفٹی کے میجرز ہیں اس کے جو پرنسپلز ہیں اس کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں صرف سیون پرشنٹ لوگوں کو اس کا علم ہے باقی لوگ اس سے نہ بلت ہیں میں آپ کوئی چھوٹا سا اگزامپل دے کے شروع کرتا ہوں کہ جو رکشہ رکشہ چلا رہا ہے وہ بڑا قابل اعترام ہے اور وہ اس سواری کا حصہ ہے جو سواری یا پرائیوٹ کارز یا مرسیکل بغیرہ ٹرانسپورٹیشن کے لئے ایفورڈ نہیں کر سکتے تو وہ اس رکشہ پہ سفر کر رہا ہوتا ہے لیکن کیا کروں کہ اس میں سفر کرنے والے رکشے والے بھائی کو ہمیشہ کہتا ہوں بھائی تھوڑی سی ٹریننگ ریلو تم اچانک مر جاتے ہو تمہارے پاس کوئی سگنل نہیں ہوتا تم نے لیف پہ مرنا ہے تم نے رائٹ پہ مرنا ہے کئی دفعہ تم اُلٹ جاتے ہو اور لوگوں کو حاصل ہی ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو چھوٹے لگتی ہیں بلکہ وہ کبھی 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 وہ فیٹل بھی ہو جاتا ہے میں ایک دفعہ اپنی وائف کے ساتھ میرے پاس کوئی کار نہیں تھی اس رکشے نے اچانک ایک ایسی ٹرنڈی اور ہم بالکل روڈ پہ قلبازیاں کھاتے رہے اور مجھے یہ ڈر لگا کہ مجھے تو اللہ پاک آپ نے امچھا لیا لے کہ میری وائف کا کیا ہوگا تو میں اللہ کا شکر ہے وہ بالکل مین روڈ پہ اور ٹار ٹار کی آوازیں آئیں لوگوں نے پیچھے سے گاڑی رو گی ونہا آپ یقین آنی ہے کہ اس کے اوپر گاڑی چلتی ایک بات دوسری بات یہ کہ ہمارا جو روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اسپیشلی کراچی کی بات کروں گا اگر آپ اس سے زیادہ بات کریں گے تو میں بروک آؤٹ چھ جاؤں گا روڈ ہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اگر ہم کمپیر کریں اپنے دوسری سیٹی سے ساتھ وہ بہت ڈیلے پیلیٹڈ اور پتہ نہیں کس وجہ سے نیگلیٹڈ ہے ایک آدمی جو صبح کام کے لیے نکلتا ہے کہیں دور پر رہتا ہے اور وہ کام کرنے آتا ہے تو وہ کس زلط سے کس طرح لٹک لٹک کے بسوں کی چھت پہ کس حشر میں اپنے دفتر پہنچتا ہے کیا وہ اس قابل رہتا ہے کہ وہ دن بھر جس صعوبتوں پر وہ برداشت کر کے اچھی روڈ ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے پہنچا ہے کیا وہ دن بھر کام کرنے کے قابل ہے جب وہ دن بھر کام کرنے قابل نہیں ہوتا پھر شام کو اس کو ایک بخار ہوتا ہے کہ اس سے واپس اپنے گھر اپنے بچوں میں جانا ہے اور وہ خیریت سے پہنچ ہے دیکھئے اچھا روڈ ٹرانسپورٹ ہونا بھی ہماری روڈ سیفٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہوتا کیا ہے کہ اچھا روڈ ٹرانسپورٹ نہیں ہونا ڈیلیپی ڈیٹڈ ٹوٹے میں روڈ کچھڑا اور پھر اس کے اوپر اچھی ٹرانسپورٹ نہ ہونا انسان کو نہ صرف یہ کہ ظلیل کر رہا ہے شہر کے بلکہ اس کو تکلیف میں بتا ہے ایسا پین ایگونی ایسا اینگوئش یعنی یہ میں نے پین کی وہ کیسیت بتائیں جس سے اس شہر کا بازی گزر رہا ہے تو روڈ سیفٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا پرابلم بہت بڑا آتا ہے کہ وہ کبھی منی بس جس میں سفر کر رہا ہوتا ہے سے گر جائے یا پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ حالت دوسری بات یہ کہ اچانک میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹریننگ نہیں ہے اس بات کی نالج نہیں ہے کہ وہ اچانک آپ گاڑی سلا رہے ہیں آپ ہائی سپیڈ ٹریک پر ہیں اچانک کوئی سڑک کراس کرے گا آپ اس کو کیسے بچائیں گے آپ اس کو نہیں بچا پاتے تو آپ کو بتا ہے قوانین آپ کو کس طرح سے گھیرتے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ کوئی شوش کرتے ہیں کہ روڈ سیفٹی میں آپ اس طرح گاڑی چلائیں لیکن آپ کیرفلی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے کوئی سامنے آتا ہے اور روڈ کراس کرتا ہے یہ بھی روڈ سیفٹی کا ایک بہت بڑا سیفٹی ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں نے ذکر کیا کہ روڈ ٹرانسپورٹ اتنا ڈیلیپی ڈیٹرڈ ہو اتنا پیتھے دیکھو اتنے برے حال میں ہو تو وہاں ایک غریب آدمی میڈل کلاس موٹر سیکل پر سفر کرتا ہے موٹر سیکل کو کہتا ہے سیکیور نہیں ہے وہ کیا کرے وہ مجبور ہے وہ اکینا بھی سفر کرتا ہے اپنی فیملی کو بھی لے کے جاتا ہے کبھی کبھی تینچار لوگوں کو بٹھاتا ہے بیوی کو بٹھاتا ہے بچوں کو بٹھاتا ہے ماں کو بٹھاتا ہے بین کو بٹھاتا ہے وہ مشبور ہے اس کے پاس اکنی ہولڈنگ نہیں ہے وہ سپینٹ کر سکے کہ وہ کوئی پرائیوٹ کار کر سکے کہیں جانے گا تو جب وہ روڈ پہ جا رہا ہوتا ہے تو بھائی آپ نے تو قانون بنایا ہے کہ آپ لانگ ویہیکلز کو رات کو چھوڑتے ہیں یہ دن میں واٹر ٹینکرز روڈ پہ کیوں آتے ہیں ڈمپرز کیوں آتے ہیں لانگ ویہیکلز ٹریلرز کیوں آتے ہیں یہ سارا دن لوگوں کو روند رہے ہوتے ہیں ان موٹر سیکل والوں کو روند رہے ہوتے ہیں ان کا کیا خصور ہے ایک تو یہ غریب ہیں ایفورڈ نہیں کر پاتے دوسرے آپ نے ان کو ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں دیا تیسے آپ نے ان کو روڈ سیفٹی نہیں دی کہ وہ اس میں سیفٹی کے طور پر سفر کریں اور چوتھا یہ ہے کہ جب وہ روڈ پہ کمیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹریبل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی پروٹیکشن ان کو ایویلیبل نہیں ہوتی اس بات کو کرنے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ میری بڑی درخواست ہے اپنے موٹر سیکل پر سفر کریں پلیز ہیلویٹ ضرور پہنیں اپنے آپ کو اپنی فیملی کو سیکیور کریں اچھا یہ بات تو رہی کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا کہ کس طرح سے لوگوں کو خود کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور ہم بھی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے اپنوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے اور اپنے اپنوں کے خاطر جو ہے وہ آپ کو احتیاطی تدابیر اپنا کری جو ہے وہ تمام تر باہر نکلنا چاہیے اچھا اگر ہم بات کریں میرا پاکستان اور میری گھر کی جو یہ سکیم ہے جو کی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ نئی سکیم ہے غریب عوام کیلئے مطارف کرائے گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سکیم کی حوالے سے کہ کیا یہ حقیقت میں جو غریب عوام ہے غریب طبقہ ہے اس کیلئے بینیفیشل ہے جب اس کو اس طرح سے لے لے کہ پرائیو منسل صاحب کا جو ویجن ہے نا وہ بہت براڈ اور وائیڈ ہے اور پرائیو منسل صاحب نے جہاں اکنومی میں جانے کی ڈیپس پر کوشش کی پاکستان کی ایک خراب اکنومی کو سمالنے کی کوشش کی وہاں پہ ایک بہت بڑا کارنامہ جو سامنے آیا ایک اکنومیس کی حصے سے فائننشل اینلیس کی حصے سے میں اس کو بڑا سڑھاتا ہوں دیکھئے کسی کے پاس اپنا گھر نہ ہونا اور کسی کے پاس اپنا گھر ہونا اس میں ایک بہت بڑا سکون کا لمحہ چل رہا ہوتا ہے کسی کے پاس ہر مہینے کھائے پیے نہ کچھ کرے بچوں کی فیز نہ دے سکے گھر کا خرصہ نہ چاہ سکے بڑھنی کا بل نہ دے سکے لیکن اس کو گھر کا کرایا ٹائم پر دینا ہوتا ہے وانا لینلوٹ حضرات ایک منٹ میں ایسی تحصیح کر کے اس کو کرتا ہے جب کسی کے پاس اپنا گھر ہوگا تو پھر وہ اس پریشانی سے بچ جائے گا اور اس کی سیونگ بھی آئے گی جو وہ اپنے بچوں کی اچھی نورشمنٹ میں اور ان کی اپلیفٹ میں اور ان کی ایڈیوکیشن میں زیادہ سپنٹ ہے تو پرائیم نیستر صاحب کا یہ ویجن اور یہ پروجیکٹ ایک ونڈرفول پروجیکٹ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ کانسٹرکشن میں بوم آئے گا سوٹی فور انڈسٹریز اپنے راستے پر چل پڑی ہیں ویلیڈیٹ ہو گئی ہیں ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں جو ہمارا انیمپلائیمنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سیریس مسئلہ ہے آپ کو پتا ہے کوویڈ ایسا اسٹرینیس اور اتنا پریشرائیس قسم کا ایفیکٹ ڈال رہا ہے ایک نامی پہ تو اس میں انیمپلائیمنٹ بھی بڑے میلیئنس میں ہو رہی ہے تو یہ انیمپلائیمنٹ کو بھی چیک کر رہا ہے اور اس میں لوگوں کو انیمپلائیمنٹ بھی ملے گا جب فورٹی فور انڈسٹریز کانسٹرکشن کے پروجیکٹ کی وجہ سے چلیں گی تھی کہ کس طرح سے لوگوں کو غریب آدمی کو اپنا گھر ملنے میں سکون ہوا وہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلے جو پیسیجز دیئے گئے تھے جو آپ کو بینفیٹ دیئے گئے تھے بینکسی طرح سے اس میں انہوں نے انٹرس ریٹ کو اور کم کر دیا اس کے لانگ ٹرم ہونے کو اور اضافہ کر دیا اور جیسے کوئی پانچ لاک کی اس کی موتی تھی وہ دس لاک پہ چلی گئی اور اس طرح اگر فائی پرسنٹ پہ انٹرس ریٹ تھا تو وہ تری پرسنٹ پہ آگیا تو بہت ساری اس کی چیزیں ہیں جو بک کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہیں اس کی سمسیڈیز آتی رہتی ہیں اس کی سمسیڈیز آتی رہتی ہیں اور سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ میرا گھر میرا پاکستان پاکستان تو میرا گھر ہے ہی لیکن اس میں میرا اپنا گھر بھی ہو جائے وہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ آپ کو لونز وغیرہ بینکس کی طرف سے سیسلیٹیز فرام کی گئی ہیں ایک بہت بڑا اماؤنٹ کمیشن بینکس کو الوکیٹ کیا گیا ہے سینٹرل بینک کی طرف سے اور وہ اس کے تحت لوگوں کو لونز دے رہے ہیں اور صرف آپ کو لونز میں ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ آپ کی زمین کا ٹائٹر کلیر ہو جب آپ کی زمین کا ٹائٹر کلیر ہوگا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو بینکس سے وہ لون نہ ملے وہ آپ کیلئی ہی لون الوکیٹ کیا گیا ہے اور وہ ایک ایسی ری فرینسنگ ہے جو آپ کو ضرور عمل کرنی سے اچھا سر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو اسکیم آتی ہے اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہوتی ہوتا ہے بلڈرز کو ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسکیم جو گی وہ غریب جو طبقہ انہیں فائدہ دے گی یا یہ اسکیم بھی بزنس مینس اور جو بلڈرز ہیں اس کی نظر ہو جائے گی لیکن میں آپ کو اب باب بتا دوں کہ بزنس کمیونٹی جس سے میرا تعلق ہے میں کراچی چمبر اپ کومنٹس انڈسٹری کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں وہاں کا سینئر ممبر ہوں بزنس کمیونٹی کے لیے اپنی ری فنیس سکیمز آتی رہے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرا گھر میرے پاکسین سکیم میں کوئی مداخلت کریں یا اس سے لون حاصل کریں سمپل سی بات ہے آپ نے گھر بنانا ہے آپ نے اپنا ٹائٹل اپنے پیپرز لینا ہے اور آپ نے لون لینا ہے تو اس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ویژن یہ ہے کہ آپ کو یہی دکھانا ہے کہ آپ ایک گھر کو تعمیر کر کے اپنے سامنے پیش کریں اچھا ہے بزنس کمیونٹی کو ایکسیس ٹو فنیس کا پرابلم ہمیشہ رہتا ہے ایس ایمیز کو خاص کر کے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ایکسیس ٹو فنیس سے ایزی لی لونز ایویلیبل نہیں ہو رہے جب لونز ایویلیبل نہیں ہوں گے تو وہ بزنس نہیں کر سکیں گے دیکھیں بزنس کمیونٹی کو ہمیشہ فنیس کی اس بھی ضرور پرتی جو کچھ وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس اس دور پہ انتہا بڑے بڑے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں تو ان ایکسپورٹ آرڈرز کو میٹ کرنے کے لیے جب آپ اپنا ایک ایکسپورٹ آرڈر میٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ آرڈر میٹ کرنے کے لیتے ہیں فنیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ایکسپورٹ ری فنیسنگ ایویلیبل ہیں اور ایس ایمی فنیسنگ ایویلیبل ہیں ایکسس ٹو فنیس ایک ہمیشہ پرابلم رہا ہے اس پرابلم کو بھی دور پہ نہیں گوشش کی جاری ہے لیکن یہ میٹر میرا گھر میرا پاکستان جو ایک سکیم ہے یہ ایکسپورٹ آرڈرز کو فائدہ ہو تو بیلڈرز دیریکلی تو لونز لے سکتے ہیں ان بڑی سکیم پر لیکن بیلڈرز وہ چھوٹے چھوٹے جو الوکیشنز ہیں اس پر وہ تو لون نہیں لے سکتے وہ تو ہم نے خود لینا ہے وہ لون ہم نے اپنی زمین کے پیپر دینا ہے اپنی زمین کے لیے اپلائی کرنا ہے اپنا گھر خود بنانا ہے تو جہاں تک ہاں میں ایک بات ہے دنیا میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ ٹیکونز کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ پیسہ کسی نہ کسی طرح کئی اور لینڈ ہو کے سپینڈ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس پٹیکولر اسکیم میں ایسا نہیں ہے اس کو پٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے سبجو گیٹ کر دیا گیا جن کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے یہ اس کا سب سے بڑا کمال ہے اس اسکیم ٹھیک ہے کسو مصر آپ کا کیا آپ نے ٹائم دیا اور اتنی اچھی زبردست باتیں آپ نے ہمیں بتائی اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جہاں کنیکٹ کمرشل ہب میں مختلف جو ہے وہ ایونٹ سوتی رہے بطی وہیں آج جو ہے وہ کنیکٹ کمرشل ہب میں آج روڈ سیفٹی کے حوالے سے بھی ایونٹ کیا گیا تھا جس میں جو ہے وہ آج آتی کو ریمان صاحب جو ہے وہ گیسٹ آف ہانر بھی تھے اور انہوں نے جس طرح کہا کہ آپ باہر ضرور جائیں ڈرائیب ضرور کریں لیکن احتیاط کے ساتھ کریں اور ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے ابھی مزید اور چیزیں ہیں جو کہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور کے جی جناب اور اب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈی آئی جی علی شیک جاکرامی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ڈی آئی جی نیشنل ہائیوے ایڈ موٹر وی پولیس ہیں ان کو ویلکم کروں گے اپنے پروگرام میں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ علیکم سلام علیکم اچھا سر کیا سمجھتے ہیں آپ آج کنیکٹ ہب میں جو ہے وہ آج بڑی بہترین ساتھ سیمینار کیا گیا جس میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے جو ہے وہ عوام کو آگاہی فرام کی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کہ ایونٹس جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہماری عوام جو کے بے خوف باہر وداوٹ کسی سیفٹی کے جو ہے وہ ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے ان کی لئے کس حد تک ضروری ہے اس طرح کے سیمینارز میں نے دیکھیں ایک پرپس کامن جب آبجیکٹ آ جائے ملکی سطح پہ ہو قومی سطح پہ ہو یا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ہو جہاں ایمپورٹنس اتنے حد تک پہنچ گیا ہو کہ 35,000 پر اینم ہمارے ڈیتھ ٹاؤن پچاس ہزار کورنیٹڈ ڈیمیجز ہیں جہاں پہ ہمارے ہیڈی کیپٹ ہم ہر سال کیئیٹ کر رہے ہیں اسی ہزار کا فگر ہو پاکستان لیول کو لیکن حال میں یہ بڑا ایک چیلنج ہے جب پیرنزم کا فگر ہے وہ پانچ ہزار ہیں توٹل پاکستان لیول تو اسی کے کانسیکونس میں آپ کے پاس حل کیا ہے نمبر ایک آپ کا یہ ہے کہ ان کو پریونٹ کریں نمبر ایک آپ پریونٹشن کے بعد اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو مینیج کریں کم از کم ان کو بچانے کی کوشش کریں جو زخمی ہوگی تو آج کا جو سیمنا تھا انہیں ٹوپ راؤنڈ سٹیٹ ہیتی ایک تو یہ ہے کہ ان اداروں کو جو ہمارے لیمیٹرڈ رسورسز ہیں ہم نے کام کرنا شروع کر دیا موٹروائی پوئنٹ ویو سے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ اس خبیر سے بنا ہوا ہے وہ دوہزار دو کے اپنا آرڈینرز کے طور آپ نے کوشش کیا ہے کہ آپ انٹیگریٹی پوئنٹ ویو سے آنست ہیں پروفیشنلی آپ کا اٹی ایس ہیں ہیلپنگ ہیں سب کچھ آپ دے رہے ہیں پھر بھی کچھ لیمیٹڈ ریسورسز ہیں جہاں پہ آپ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کے پاس ایک میڈیم ہونا چاہیے آپ سیویل سوسائیٹی کو جو افیکٹیڈ لوگ ہیں ان کو اور تھرڈ سب سے بڑی بات گورنمنٹ کو آپ یہ احساس دلا دیں کہ اتنے سارے بندے بڑھ رہے ہیں ان کو بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتے ہیں یہ ایک میسیج تھا انہی اداروں کو سیکنڈ جتنے آپ تینک ٹینک یہاں آپ نے انوالک کر دیئے ہیں یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی پروفیسرز کو سٹیک آلڈرس کو ڈاکٹر امران جیسے بندوں کو جو آپ کے اور بھی ڈاکٹر تھے وہاں ان کو آپ نے انوالک کیا تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیڈیا فلوڈ کرتے ہیں لوگ ان کو لے لیتے ہیں اگر وہ جینوان ہو تو میرے خیال میں ہم پرپس میں اپنے پرپس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہمارا میسیج کلیر تھا ہم نے سٹیپس بتا دیئے ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو ہوفلی یہ بہترین ایک سٹیڈیجی ہوگا کہ لوگوں کو سنسیٹائز کر دیں گورنمنٹ کو تھوڑا سا احساس دلا دیں اور اپنے سٹیک آلڈرز کو یہ بتا دیں کہ آپ کے بچت کا ذریعہ یہی ہے کہ اپنے لوگوں کے کم از کم آپ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم دیت ٹرال کو کم کا سکتے اچھا سر کسی قسم کی فیوچر پلینز کے حوالے سے زیادہ سے باتیں آج جو ہے وہ ڈسکرس کیا ہوگا اور آپ لوگوں نے بھی کوئی روڈ سیفٹی کے حوالے سے فیوچر پلین بتائے ہوں گے میں چاہوں گی کہ آپ نے جو فیوچر پلین بنائے ہیں اس کی بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائے دیکھیں مہم وہ میں نے آپ کو بتائے سٹیپس کچھ ہیں گورننٹ پالیسیز کی پوائنٹ ویو سے ہم نے اپنے اینیشیٹیو لے کے ڈرون ٹیکنالوجی تک ہم چلے گئے ہیں آپ کو بتائے کہ ہمارے ایم نائن جو یہاں سے لے کے ہیدر آباد تک ہے ان کے اسپیکس کسی موٹر وی جیسے نہیں ہیں اس کے باوچین کو ڈکلیئر کیا گیا ہم نے اون کر دیا انفورسمنٹ پوائنٹ ویو سے وہاں پہ جتنے وائیولیشنس ہو رہی تھی تو اسپیشلی جو فاسٹ ٹریک ہے اس کو یہ کور کیا جاتا ٹرالرز ٹرکس یہ سارے کور کرتے تھے بہریا سے لے کے ہمارے فیفٹی فور بینس ڈیفینس جو ڈی ایچ سٹی کا ہے تو اسی پیچ کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی اپسٹ نہیں تھا ہمیں آؤٹ آف باکس ایک تھنکنگ رکھ کے ہم ڈرون ٹیکنالوجی کو اپلائے کر کے ڈرون کیمراز کو اپلائے کر کے ہم نے ان کی وائلیشنس ان کو چالان کو ہم نے یہ ہے کہ ہم نے شروع کر دیا سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے ڈرائیورس انڈرینڈ ہیں پاکستان میں دو سٹیپس ہیں جو پاکستان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی وہ آپ نے یہاں سے ساؤٹ زون سے آپ نے سٹارٹ کی ایک یہ ہے ڈرون کیمراز فرس چالان پاکستان میں ہم نے کر دیا سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈرائیورنگ انسٹیٹیوٹ ہے اس میں سے آپ کو جو سیمیلیٹر ہے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا وہاں آپ سیمیلیشن پوائنٹ ویو سے آکے گاڑی سٹارٹ کریں گے آپ روڈ پیپ نہیں جائیں گے پہلے آپ کو وہیں یہ ڈسیپلین سکھایا جائے گا پہنسے سٹیپس ہیں آپ کو کرنے چاہیے وہ آپ فالو کرو گے اس کے بعد آپ کو روڈ پیپ لائے جائے گا تو آپ منٹلی تیار ہوں گے کہ آپ نے ایک چیز کسی لیول تک تھیورٹیکلی آپ نے کور کر دی ہے تو ساؤت زون is leading ہمیں تھوڑے سے پرابنل ضرور ہیں اگر سیول سوسائٹی نے ساتھ دیا یہاں کے پرانشل گورمنٹ نے ہمیں ساتھ دیا تو یقیناً ہم اس لیول تک جائیں گے جو یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس برانچ ہم کھولیں گے ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ جو یہاں پہ ہے وہ میرے خیال میں پاکستان میں سب سے بڑا یہاں پہ ہوگا اگر ہمیں تھوڑے سے سپورٹ یہاں کے لوکل سیول سوسائٹی اور گورمنٹ کی مل گئی تو اچھا سر کیونکہ جو ہے وہ اے انڈ اے گروپ آف کمپنیز اوفیشلی جو ہے وہ میرا پاکستان اور میرا گھر کی جو وزیراعظم کی سکیم اس میں شامل ہو گیا ہے اس سکیم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے وزیراعظم عمران خان نے غریب طبقے کے لیے جو ہے وہ میرا پاکستان اور میرا گھر کی سکیم مطارف کرائی ہے آپ کو لگتا ہے کہ غریب اس سے فائدہ اٹھائے گا دیکھیں میڈم ہمیشہ ایک رون رہا ہے کہ گورمنٹ نے جو پالیسیاں دیں ہیں وہ روٹی کا اپنا مکان کی بات نہیں ہے وہ گرین پاکستان کی بات اگر میں نے اگر کی بات دیا اگر یہ اس بے 50% بے اپنے پروگر میں کامیاب ہو گئے تو ایسے سمجھے ایک نیا پاکستان بنے گا اگر نہیں بنے تو نیا پاکستان جو پہلا پاکستان ہے اس سے بہم پچان سال کی چھتے تو آپ کیا میسیج دینا سائیں گے اب آپ کو کہ گھبرانہ نہیں ہے یا آپ بھی بھی گھبرانہ شروع کر دینا ہے اگر آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے دیکھیں نا آڈٹ ہوگا انہوں نے اپنے اچھی بیٹس لیا تو اچھی بات ہے لے لیں اگر انہوں نے اچھی بیٹس نہیں کی تو دیکھیں آپ اگر صحیح ووٹ کا استعمال کریں گے انہیں یقین کریں کہ یہاں انسان نہیں آپ کے جانور بھی بیہو کرنا شروع کر دی کیوں؟ تو جو سیمبلی میں بیٹھا ہوا ہوگا ہے وہ آپ کے ایسپیریشنز کو ریپریزنٹ کرے گا جینولی اگر جینولی میں جینولی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے ووٹ کا استعمال کیا جو ٹرسٹ ہے اس کو استعمال کیا ایک نیا پاکستان انیویٹبل ہے بنے گا انشاءاللہ اور بننے میں کوئی نہیں رکے گا اگر آپ نے جینولی استعمال نہیں کیے تو سیٹ اپ والا ایشو ہوا تو میرے خانے میں پاکستان کو بننے میں ابھی تک صدیان لیں گے سیر جہاں اتنی سکیم میں جو بھی حکومت آتی وہ اپنی ایک سکیم ضرور ساتھ میں لے کر آتی ہے تو جہاں اتنی سکیم میں آئیں اور اتنی سکیم میں گئیں وہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسکیم اب ٹھہر پائے گی یہ اسکیم کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بڑا بینیفیشل ہی عوام کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کہ کیا یہ اسکیم ٹھہر پائے گی دیکھیں میڈم وہ کہتے ہیں ایک پیسیمسٹک سوچ ہے ایک اپٹیمسٹک سوچ ہے لیٹس ہو فرد بیسٹ آپ امید ضرور کر سکتے ہیں آپ اسی پوائنٹ آویو سے ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں گے اگر آپ نے موڈل دیکھنے ہیں سنگپر کو دیکھو ملیشیا کو دیکھو اندونیشیا کو دیکھو یہ وہ کاغذی ٹائگرز تھے جو ایکچول ٹائگر بن گئے اگر آپ ان کو فالو کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ اپنے سیمسیریٹی پوائنٹ آویو سے مائل سٹونز کو لیکن آپ کے پاس ایک گورنمنٹ مائل سٹونز ہوتے ہیں اگر ان کو آپ تچ کرتے اور دیکھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کامیابی اچھی کر رہے ہیں یا نہیں کریں ہاں ایک ضرور دوسری بات آپ کو بتا دی کبھی کبھار انفورسین سیچوئیشنز آ جاتے ہیں جیسے کوویٹ انہیں دنیا کو حلاقی رکھا اس پہ عمران خان کا کیا قضور ہے یا پی ٹائی کا کیا قضور ہے یہ اللہ کے طرف سے ایک مصیبت آئی ہوئی تھی ان کو اگر انہوں نے مینیج کرنے میں مکامیاب ہو گئے آپ بچ گئے یہ بڑی بات ہو آپ کی کیپسٹی وہ نہیں تھی یہ تو میرے خیال میں ایک گورنمنٹ کی سنسیریٹی تھی جو انہیں سٹیپس لے لیے اور اسپیشلی سن گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کے جو پالیسیز تھے ان کے پالیسیوں کو وجہ سے سن میں لوگ کم افیکٹ ہوئے تو جو کریٹ جس کا ہے اس کو دینا چاہیے کسی لیول پہ مگر میری گزارش آپ کو ہوگی اگر آپ پاکستانوں چینج کرنا چاہتے ہیں دو کام کریں ایڈوکیشن اینڈ ہیلتھ آپ ان لوگوں کو منٹلی اور فیزیکلی فٹ کر دیں اور ان کو ایڈوکیٹ کر دیں یقین کریں انہوں نے دنیا میں انقلاب لائیں یہی پاکستانی تو کیا یہاں پاکستان میں نہیں لاسکتے واؤو دیکھ ریلی امیزنگ تھانکی سو مسر کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ نیا پاکستان بنانا ہے تو آپ نے صرف دو چیزیں کرنی ہے ایک تو اپنی عوام کو جو ہے وہ ایڈوکیشن دینی ہے اور دوسرا ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے ابھی اور بھی مزید چیزیں جو کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اوکی جی جناب اور اب جو ہے وہ ہم کنیکٹ کمرشل ہب میں یہاں پر موجود ہیں اور اب جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کنیکٹ کمرشل ہب میں کون کون سے دپارٹمنٹ ہے اور کس طرح سے وہ دپارٹمنٹس جو ہے وہ مقام کر رہے ہیں ان دپارٹمنٹس کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیخ اسد اس وقت موجود ہے جو کہ کنیکٹ کمرشل ہب کی جو ہے وہ ڈائریکٹر سیلز ہیں ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں الحمدلیلہ میں بلکل خیک اچھا کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ اب عوام کا رش تھوڑا زیادہ بڑ گیا ہے کیونکہ جو ہے وہ کنیکٹ کمرشل ہب میں اب جو ہے وہ میرا پاکستان اور میرا گھر کی جو جیازم کی سکیم ہے اس کے حوالے سے تمام طرح عوام کو بیف کیا جار ہے میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کے پاس آئی ہوں اور مجھے لول لینا ہے تو مجھے کون کون سے پروسس سے گزرنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ مجھے بتا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ نے اس سکیم سے فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے ہماری جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوگی میٹنگ ہوگی اور وہ آپ کو پروپر بیفنگ دیں گے میرا پاکستان میرا گھر کی حوالے سے اس کی کیا ریکوارمنٹ ہے جو کہ بینک کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پروسس سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ یہی پہ کمپلیٹ کیے جائیں گے وہ آپ از اوپ کوپی اور ہارڈ کوپیز میں بھی دے سکتا اور اس کے بعد بینک کی طرف سے آپ کو کال آئے گی بینک کی طرف سے جب آپ کو کال آ جائے گی تو کال کے بعد پر بینک ریپریزنٹیٹیو خود آپ کی پلیس پہ یا تو ورگ پلیس پہ یا ہوم پلیس پہ جو ہے وہ وزیٹ کرے گا اور وزیٹ کے بعد جو ہے وہ آپ سے دوکومنٹ سگنیچر اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسس کر دے گا if you are eligible تو آپ کی الیجیبیلیٹی یہی پہ چاہے کو جاتی ہے جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے ریپریزنٹیٹیو سے ملتے ہیں وہ آپ کو پروپر انفرمیشن دیتا ہے اور آپ سے پروپر انفرمیشن لیتا ہے تو وہیں آپ کو پتہ جال جاتا ہے کہ ایدھر یاریلیجیبل اور نوٹ اور ہا مچ امان جو گل گرد ویڈر انکر واہ درشیلی امیسیگ اور ہم آگے چل کر جو ہے وہ آج آپ کو دکھائیں گی بھی صحیح کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ آپ آئیں گے تو آپ نے کون کون سے فارمز بھڑھنے اور کون کون سے مراحل تیہ کرنے اور آپ ہم جو ہے وہ کنیکٹ کمرشل ہب میں آپ کو جو ہے وہ دکھانے والے ہیں کہ یہاں پر زائر سے بات ہے جب آپ انٹر ہوں گے کنیکٹ کمرشل ہب میں تو آپ نے جو ہے وہ سامنے لیفٹ لگی ہوئے ہیں لیفٹ سے آپ نے نکلنا ہے لیفٹ سے نکلتی ہی بڑے خوبصورت سا ڈیزائن کی یہاں کنیکٹ کمرشل ہب کا یہاں ہمیں اسے پشن دکھ رہے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ اس کے حوالے سے پرنیا پر موگا یہ کنیکٹ کمرشل ہب بسیکلی ہم لوگوں نے جو اسٹارٹ کیا تھا وہ کیا تھا ہم لوگوں نے ٹیچر سنٹر پوائنٹ ازار ٹیچر سنٹر پوائنٹ یہاں پہ جو ہے وہ ٹیچرز کے سیمینار سیشنز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہم لوگ کرواتے تھے پیچرز کے حوالے سے اور اسٹوننٹس کے حوالے سے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر پروپر اس کا ایک سیٹ اپ بنایا ہے جو کہ اسمارٹ آفیسز ہم لوگ بنا کے دیتے ہیں کسٹمائز آفیسز بیسے اگر آپ کراچی کی بات کریں تو اسمارٹ آفیسز اور بھی لوگ ہیں جو کہ آفر کر رہے ہیں جیسے کہ اور کمپنیز ہیں لیکن ان کے پاس ایک جو آپچن ہے وہ کسٹمائز کا آپچن نہیں ہے کہ اس پر یہ ریکوارمنٹ جو اوفیس آپ کو چھہیے جی جو وہ بھی مzeniu ٹرنیچر ڈیزائن آپ کو چھوے وہ انکے پاسی پاس نہیں ہے لیکن اس پیلڈ فرم ہے آپ کے پاس اب☆ آپ کن وکسٹمائے چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح کی آفیس زیویں ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں جوس طرح کی آپ ہم آپ کو چاہیے بنا افرس کی محط کو چاہیے آپ نوازی کی ت LSAT آپ کی کپیسی ڈساب سے ہم آپ کو یہاں پر ریڈ کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اندین اس کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں تب سے پہلے جو ہے یہ مین ریسیپسن ہے ہمارا ریسیپسن کے اوپر آپ کو ساری سرویسز ملتے ہیں یہاں پر جو آفیسز ہیں جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی کلائنٹ اگر آتا ہے تو اس کو پاپر یہاں پر بیپنگ دی جاتی ہے اس ایونٹ کے حوالے سے اس آفیس کے حوالے سے کلائنٹ کے حوالے سے اس کے بعد اس کو پاپر ڈراؤبیک کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا بلوک ون ہے وہ میں آپ کو وزید کرواتا ہوں اس طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب ہم جو ہے وہ کنیٹ کمرشل ہمیں آپ لیپٹ سے اندر آئیں گے سامنی ریچیپسن دکھ رہا ہے اس کے بعد ہم اب جا رہے ہیں بلوک ون کی طرف بلوک ون میں جو ہے وہ ہمیں کون کون سے آفیسز یہاں پر جو ہے وہ ملیں گے یہاں پر بلوک ون میں آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہمارا بلوک ون ہے سب سے پہلے آپ کو موسا امرجنگ سائنس اکیڈمی ہے جو کہ آپ کو ایئرکرافٹ کی سرٹیفیکشن جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے پروپر اس کا کورس ہے تین سال کا وہ یہ یہاں پر سرویسز دے رہے ہیں پلس ان کی یہاں پر کلاسز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ایک بڑی کمپنی ہے وہ ہے انکون انرڈی انکون انرڈی بسیکلی اسے بیس کمپنی ہے انکہ سو ہے ایڈ اوپسی ہے وہ اس طرف ہے یہاں پر ڈیل کر رہے ہیں پلس اس کے لابہ ایک اور بینفیٹ اس لوڑ کے کلائنٹس کے لئے یہ بھی ہے کہ یہاں پر پری آف کھوس آپ کو بزنس کنسلٹنسی اور آپ کی انویسمنٹ کنسلٹنسی کے حوالے سے آپ کو پروپر گائیڈ کرتے ہیں تو یہ بلوک ون کا حصہ ہے 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 یہاں پر آپ کو رومان رئیس ہمارے لوگ کے نام سے انہوں نے ایک ہیشٹیب شروع کیا تھا کووڈ 19 میں تو انہوں نے ایک فانڈیشن بنائی تھی آر آر کے فانڈیشن کے نام سے تو انہوں نے یہاں پر اپنا آفیس لیا بھائی اہاں سے ہی اپنے سارے آپریشن جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کلائنٹس ہوگا جانتے ہیں اس کو دیم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پریڈر 19 اور پائن پرائن کنسلٹ اینٹی ہے بسیقل یہ لوگ سرویسز پروائید کر رہے ہیں آپ کو ایزا انویسمنٹ پروپرٹی اور بزنس اس کے علاوہ ہمارے پاس نویفٹی ڈاٹ کام ہے نویفٹی ڈاٹ کام ہے نویفٹی ڈاٹ کام ہے یہاں ہی ایک ادارہ ہے جس میں یہ لوگ یہاں پہ سرویسز کو ڈیفرنٹ کورسز کے اوکر آپ کو کورسز کرواتے ہیں اور اس کی کمپلیشن سارٹیپکٹ بگر وہ پروپر مل یہاں پر یہاں پر ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ابھی میٹنگز جاری ہیں کام ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بلوک ون کی بات کے لئے تو بلوک ون کو بڑے اچھے اور خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس سوپر ہاؤس کمپنیز ہیں جیسے عرب کلکس ہے یہ سوپر ہاؤس کمپنیز ہیں یہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپریشن پر کرے ہیں ان کی جو مین آفیس ہے وہ جو ہے وہ شاہرہ فیسل کے اوکر ہے یہاں پہ نونے سائد آفیس لیا ہے کلیرو ٹیڈرز جو ہیں وہ بسکلی چائنا ٹو پاکستان دور ٹو دور سرویس آپ کو پروائیڈ کریں اس کے علاوہ انسی ٹیڈرز جو ہے وہ بسکلی سوپر ہاؤس کمپنی ہے یہ لوگ جو ہیڈ آفیس ہے یہ بسکلی بلانگٹھ ہیں بیسکلی بیسٹ کمپنی ہے جیلٹ میں ان کا ہیڈ آفیس ہے اور یہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ آپریٹ کریں اپنی پروپرٹی اس کے علاوہ خوجہ فاؤنڈیشن ہے اور مجھے سب سے اچھی جو چیز لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مطلب اگر آپ وزیٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر انٹرنیشنلی ڈیزائن کیا آفیس یہاں پر آپ کو ملے گا آپ نے جسٹ یہاں آنا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے خواب جو ہوتا ہے کہ انسان اپنا آفیس ڈیزائن کرتا ہے تمام طرح فرنیچر ڈیزائن کرتا ہے اسی طرح کا جو ہے وہ یہاں پر آپ جب آئیں گے جابے بلوک اون ڈیزائن کریں گے کہ آپ کو عائد این پر بڈی زیادہ اپنے ہون جو ہے وہ اپنے ناکار انکار چیزیں..... بلوک اون Moi Pro." جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بلوک 1've soort کار لیازم کمیشلر ہب کچک کمیشل کمیشل جب آپ جب آئیں گے تو بڑے ڈیزائن کیا گیا ہے تمہیں آپ کو جو ہے وہ کنیکد کمرشل کمیشل روป ہیںal کے بلوک 2 میں لے کر جا رہے ہیں اور اب ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہاں آفیسز ڈیزائن کیے گئے آپ جب یہاں آئیں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے آفر آل یہاں کا انوائرمنٹ ہے بڑی خوبصورت جو ہے وہ یہاں کے آفیسز ہیں آپ کو لیفٹ بھی ملیں گے یہاں پر چیئرز بھی ملیں گے آپ کو یہاں پر بڑی خوبصورت سا بیٹھنے کی بھی جگہ بنائی گئی ہے مٹنگ سروم بنائے گئے ہیں اور یہ ہمارا بلوک 2 ہے یہ ہمارا بلوک 2 ہے یہاں سے بلوک 2 سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ہماری سیکنڈ لفٹ ہے جو کہ نیچے مال میں بھی آپریٹ کر رہی ہے اور نیچے پارکنگ آئریا میں ٹھیک ہے اور یہ ہماری سیکنڈ لفٹ ہے پہلی لفٹ وہاں پر تھی جس کے باد ریسیپشن سٹارٹ ہوتا ہے دین ہم نے آپ کو جو ہے وہ بلوک 2 ون دکھایا اور اب یہ بلوک 2 ہے اس میں ہمیں کون کون سے آپسز میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک بڑا آفیس ہے وہ ہے انکل فکسر بسیکلی یہ دوبائی بیسٹ کمپنی ہے اور یہاں پہ پاکستان میں پہلی کمپنی ہے جو کہ کراچی میں لاؤنچ ہوئی ہے پہلے ورنہ ادر وائز جو بھی کمپنیز ہیں وہ پہلے لاہور میں لاؤنچ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کراچی میں آتی ہیں واہر پہلی کمپنی جو کہ پہلے کراچی میں لاؤنچ ہوئی ہے اور یہ لوگ یہاں پہ آپ کو مور دن سیونٹی پلس سرویسز آپ کو ایک ہی اپلیکیشن کے اندر دینے جلسٹ آپ نے اپنے اپلیکیشن میں اپنا اکاونٹ کرنا ہے لاؤنگ کرنا ہے اور آپ کو جو بھی سرویس چاہیے وہ اس اپلیکیشن کے تحت مل جائے گی پلس جو لوگ بیروز دار ہیں وہ ان لوگوں کے پاس اپنی سرمایہ کاری نہیں ہوتی کہ وہ آفیسز لے کے یا شاپس لے کے جو ہے وہ روڈ پہ کہیں پہ وہ اپنا رہے ہیں اور بڑے خوبصورت سا جو ہے وہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے if you don't mind تو آپ مجھے کسی آفیس کے اندر کی بھی سیار کروائیے گا کہ کس طرح سے اندر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آجائے گا در سے جو ہے وہ آفیس وزیڈ بھی کرے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں آفیسز کو ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر میٹنگس جاری ہوتی ہیں تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا جو ہے وہ آفیس بنایا گیا ہے بہت خوبصورت سا آفیس ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کو یہاں اوورال اسپیس بہت اچھا ہے اگر آپ اپنا آفیس یہاں بناتے ہیں تو آپ کو اسپیس اچھا ملے گا جس میں آپ کی میٹنگس ہو سکتے ہیں ہر چیز ہو سکتے ہیں واؤو ڈیٹ سیریسلی امیزنگ اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ اگر اگر کہیں پر آفیس لینا چاہتے ہیں اپنا کام سٹار کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آر جی مول میں آکر کر کنا کمرشل ہب میں یہاں پر آکر جو ہے وہ آفیس خرید سکتے ہیں اور بڑی کچھ مراحل ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی آفیس دیا جائے گا تھا ان کی سو ملچ آپ کا اور یہ جو ہے وہ ہم نے آپ کو باتایا کہ کسٹمائز آفیس ہم لوگ آپ کو ریڈی کر کے دیتے ہیں تو یہاں پر یہ سٹینڈرڈ سائز نہیں ہے جس سائز کی ریکارمنٹ کلائنٹ کو ہوتی ہے اس سائز کے ساب سے ہم لوگ اس کو کسٹمائز کر کے دے رہے تھے اب ان کو جو ہے وہ ٹوٹل ایریا اپروکس 500 اسکار پر چاہیے تھا تو ہمارے پاس اگزیکٹلی وہ 500 نہیں تھا بہت ہم نے دکھان شاپس کو جو ہے وہ مرز کر کے ان کا پراپر آفیس بنا چیز ہے جس میں ان کا ایک مین ریسیپشن ہے ایک کال سینٹر ٹیم ہے دو ان کے ڈریکٹر رومز ہیں اسی طرح میں آپ کو ایک آفیس اندر سے وزیٹ کرواؤں گا جو کہ اپ لوجکس ہے سوفٹر ہاؤس کمپنی ہے کوکاپ انٹر پرائسے جو ہیں وہ بسکلی ایکسلوسف ڈاکٹر ہیں پاکستان کے ٹرانس پلانٹ کے جو کہ آپ کا لیور ہارڈ اور کڈنیز جو ہے وہ ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں آج چونکہ سیٹرڈے ہے تو کافی آفیس جو ہے وہ کلوز رہتے ہیں جیسے سوفٹر ہاؤس ہے یہ الہم موٹرز دبائی بیسٹ کمپنی ہے جو کہ دبائی میں الہم موٹرز کا بہت بڑا نام ہے ان کا ایک آفیس ہے یہاں پہ لوگ سیلز دیکھ رہے ہوتے ہیں آئیتی نوکس بسکلی یہ لوگ جو ڈیل کرتے ہیں وہ مایکروسوٹ کلاوڈ کے اوپر جو ہے وہ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیریکٹر رومز ہیں میٹنگ رومز ہیں کوپر ان کے آفیس کے اندر یہ سارا انوارمنٹ ہے تو اس فلور کے اوپر بھی ہے بہت خوبصورت جو ہے وہ یہ آفیس ڈیزائن کیا گیا ہے آپ انٹر ہوتے ہیں بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اور ریسیپشن آپ کو سامنے دکھے گا جہاں پر آپ کے کلائنٹس آ سکتے ہیں ویٹنگ ایریا ہے یہاں پر اور مزید دیکھتے ہیں کہ اس آفیس میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہیں اور ہمیں ایک روم بھی یہاں پر جو ہے وہ مل رہا ہے اس روم کے اندر بھی جائیں گے ٹھیک ہے یہ ویٹنگ ایریا ہے جی دیکھت ریلی امیزنگ اور بہت ہی خوبصورت سا جو ہے وہ یہاں پر ویٹنگ ایریا بنایا گیا ہے جس میں آپ آرام سے جو ہے وہ آ کر یہاں پر آپ کے جو کلائنٹس ہوں گے وہ آرام سے جو ہے وہ یہاں پر بیٹنگ ایریا میں بیٹ سکتے ہیں آپ ویٹ کر سکتے ہیں اور ویٹ کرنے کے بعد جو آپ کے کلائنٹس ہوں گے وہ فردر جو بھی آپ کی انفرمیشن ہوگی وہ آپ کو ریسیپشن سے ملے گی اور وہ یہاں پر بیٹ کریں گے بھی اور مزید کونسی چیزیں ہیں جو کہ اس آفیس میں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بکھاتے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ کانفرنس روم میں جا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کانفرنس روم کو ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک آفیس میں آتے ہیں تو یہ بڑا ہی ایک آفیس ہے اور یہ بہت خوبصورت سا آفیس ڈیزائن کیا گیا ہے واہو بہت خوبصورت جو ہے وہ یہ آفیس ڈیزائن کیا گیا ہے جس طرح یہاں پر تمام طرح انٹیریل جو انہوں نے کیا ہے یہ تمام طرح جو آپ کے مطلب جس طرح آپ لوگ ڈیزائن کرتے ہیں تو کلائنٹس کی جو وش ہوتی ہے اس کے ساب سے کرتے ہیں اس کے ساب سے ہی ہم لوگ کرتے ہیں کیونکہ کلائنٹ اگر کہتا ہے ہمیں کہ مجھے اس طرح کا ڈیزائن چاہیے تو وہ ہماری پروپر ایک ہوم سلوشن ڈیپارٹمنٹ ہے جو اس پورے آفیس کو انہوں نے ہی ڈیزائن کیا ہے جو انجینئرز ہیں ہمارے آرگی ٹیک وہ سب جو ہے وہ پہلے اس کا پروپر آٹوکرد بنتا ہے اس کے بار دیزائنگ ہوتی اور اس کے بارد انکلیمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارا اپنا ہی اے اے ای گروپ کا دیپارٹمنٹ ہے ہوم سلوشن ڈیپارٹمنٹ جو کہ یہ سارے اوفیس اس فلور کے اوپر جو آپ دیکھنے ہیں وہ سارے ہوم سلوشن ڈیپارٹمنٹ نے ہی دیزائن کیے ہیں اچھا تو یہ اب کون سا والا روم ہے یہ جو ہے وہ بسیکلی ڈیریکٹر روم ہے یہ آپ اندر سے دیکھیں گے تو اس کا پروپر ڈیوز ڈیزائن ہے وہ بھی ہماری ہوم سلوشن ڈیپارٹمنٹ نے جو ہے دیزائن کیا ہے تو یہ کنیکٹ جو ہے وہ اس کی آن اے 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 گروپ آف کمپنیز کی جو ہے وہ ہوم سلوشن جو ہے وہ پورا ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہے جہاں پر آپ کی مرضی کے حساب سے جو ہے وہ آپ آفیس ڈیزائن کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سا جو ہے وہ یہ آفیس جو ہے وہ آورال تیار کیا گیا ہے جس میں آپ کو تمام طرح سہولیات جو ہے وہ مل رہی ہیں تو مطلب آپ یہاں پر آئیں گے جس طرح کا آفیس آپ کو چاہیے آپ اس طرح کا آفیس جو ہے وہ آپ یہاں پر جب اے 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 گروپ آف کمپنیز میں آئیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا آفیس دیں گے وہ آفیس دیں گے جو کہ آپ کو پسند ہے آفیس جس کا ڈیزائن آپ دیں گے جو کہ آپ کے خوابوں کا آفیس ہے وہ مکمل آپ کو ایک پیکچ دیا جا رہا ہے اس کا انٹیریل اوورال مطلب آپ کو اب زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی ہے ہر چیز آپ کو اے اے گروپ آف کامپنیز کر کے دے رہے ہیں اب وہ آفیس ہو یا یہاں کا انٹیریل ہو مطلب اوورال تمام تر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اے 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 گروپ آف کامپنیز وہ اب آپ کو اپنے کلائنٹس کو دوے جو ہے وہ فرہام کر رہے ہیں تو یہ تو ہم نے آپ کو ایک آفیس دکھایا مزید جو ہے وہ ہم آپ کو یہاں پر دکھائیں گے کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں یہاں پر کنیکٹ کمرشل حب کے بلوک ٹو میں وہ دکھائیں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سی آفیس اس ہے اور اس کے بعد یوت پارلیمنٹ ہے جو کہ میں آفیس آپ کو اندر سے وزٹ کرواتا ہوں یہ یوت پارلیمنٹ بسیکلی رزوان جعفر جو کہ نیوز آئمکر ہیں آج نیوز کے یہ ان کا آفیس ہے اور یہاں پہ وہ خود بیٹھ کے اور یہ یوت پارلیمنٹ ہے زیادہ سے بات ہے یوت پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کندار ادھا کر رہی ہوتے ہیں نیو سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یوت پارلیمنٹ میں جڑ جاتے ہیں اور یہ ایس طرح کی جو میں کہتی ہوں جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بننی چاہیے اس لیے بننی چاہیے کہ ہمارے جو نیو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ بینیفٹس ہوتا ہے ان کو بہت بینیفٹ ہوتا ہے اس طرح کی اور یہاں دیکھیں کہ مٹنگز جاری ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت سا آفیس جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کی جو ارگنائزیشن ہے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں آپ مٹنگز کر سکتے ہیں اور جو آفیس آپ کے دماغ میں ہوتا ہے ایک نقشہ زائے سی بات ہے ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ کس طرح کا آفیس جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح کا یہ آفیس جو ہے وہ آل موسٹ یوتھ پارلیمنٹ کا ڈیزائن کیا گیا ہے اور یوتھ پارلیمنٹ یہ دیکھیں سب سے اچھی چیز اگر میری کیمرمن جو ہے وہ آپ کو دکھا دے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ بہت ہی خوبصورت سا اس طرح کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ ہمیں انٹرنیشنلی طور پر ہمیں نظر آتے ہیں انٹرنیشنلی سٹینڈر کے ہمیں جو ہے وہ ڈیزائن نظر آتے ہیں اور بڑی خوبصورت سے یہاں پر جو ہے وہ آل موسٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں بتا ہے کہ یہ بھی اے ڈی گروپ آف کمپنیز کے ہوم سولوشن کی طرف سے ڈیزائن کرے ہیں بلکل ہوم سولوشن ڈیپارٹمنٹ جو کہ اے ڈی کے اندر آتا ہے یہ اسی ادارے کی طرف سے جو ہے وہ ساری انٹیئر ڈیزائنگ جو ایکسٹریئر آپ دیکھنے ہیں اس مال کا انٹیئر آپ دیکھیں یہ پورا جو ہے وہ ہوم سولوشن ڈیپارٹمنٹ نے ہی اس کو ڈیزائن کیا ہے انڈر ڈی روپ آف اے ڈی گروپ اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا بلوک 3 سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بلوک 3 سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک سب سے بڑا ادارہ ہے وہ کہ تیف مائنڈز آل پریفٹ سکول مینجمنٹ اسسوسیشن آف سنک ہے جس میں سارے سنک کے جو ہے وہ سکول کنیکٹڈ ہیں تیف مائنڈز کے اور تیف مائنڈ کا نام اگر آپ لیں تو اس میں جتنے بھی ایونڈز ہمارے کنیکٹ فلور کے اوپر ہوتے ہیں ٹائٹینیم میں وہ سارے تیف مائنڈ کی طرف سے ہوتے ہیں جو بھی ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں تو تمام تر جو ایجوکیشن سے ریلیٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ جب آپ کنیکٹ آئیں گے کنیکٹ کمرشن ہاب کی تھرڈ بلوک میں جو ہے وہ آل وہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سوچا گیا ہے اور یہاں کا جو انٹیریل جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اینڈائی گروپ آف کمپنیز کی جو ہوم سلیوشن ہے انہوں نے یہاں کا اوور آل انٹیریل جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے بہت خوبصورت سا انٹیریل یہاں پر جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ای کامرس کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے یہاں پر رن کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہمارا بلوک ٹو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ فوڈ کورٹ کی طرف چلتے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ فوڈ کورٹ کی طرف جا رہے ہیں زائے سے بعد ایک کسی مال میں آپ آتے ہیں وہاں فوڈ کورٹ تو بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے لیکن مجھے اچھی چیز یہ لگی کہ آپ کو زیادہ پیدل نہیں چلنا پڑے گا پیرا ہر بلوک میں جو ہے وہ لفٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ سٹیرز دی دی میاں اس کے ذریعے زنی اپ یہاں سے آسکتا ہے تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے کہ آپ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ یہاں پر آسکتے ہیں ل faktورٹ کہ نے مکوہ ہзы کی طرف چلidents احساس DAج وہ یہاں پر آ کر اپنی پسند کا کھانا جو ہے وہ یہاں پر کھا سکتا ہے بالکل اور یہاں پر مزی کی بات یہ ہے کہ یہ جو فوڈ کوٹ ہے یہ صرف اس فلور کے لئے دیڈی کریڈیڈ ہے جو کہ کارپرٹ کلائنٹ ہے یہاں پر یہاں پر مال کے لئے جو فوڈ کوٹ ہے وہ نیچے مال میں آویلیبل ہے تو یہاں پر جو کارپرٹ انورمنٹ ہم لوگوں نے کریئٹ کیا ہے تو مال کی جو پبلک ہوتی ہے وہ یہاں پر آ کر جو فوڈ کوٹ آویل نہیں کرسکتی وہ نیچے ہی آویل کرے گی اور جو اس فلور کے کلائنٹ ہیں وہ یہاں پر دائنے گر کے یا ٹیپ آویل لے کے یہاں پر کرسکتی تو بڑا ہی خوبصورت سے یہاں پر جو ہے اوورال آپ کو ایک پورا پیکج مل رہا ہے میں ہمیشہ ہاں اپنے جو ویورس ہوتے ان کو کہتی ہوں کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ایک پیکج دیا گیا ہے ابھی اور بھی چیزیں ہیں جو کہ آج ہم جو ہے وہ آپ کو دکھانے والے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے ٹھیکے چی چناب اور جو ہے وہ فوڈ کوٹ ہم نے آپ کو دکھایا فوڈ کوٹ سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت سا یہاں آلموس جو ہے وہ دیزائن کیا گیا ہے کنیکٹ کے یہ آفیسز ہیں جو کہ دیزائن کیے گئے میں چاہوں گی کہ آپ ان کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے وہ ہماری بیسکلی ہور کلائنٹس آن بورڈ جتنے بھی ہمارے پاس اس فلور کے اوپر کلائنٹس آن بورڈ ہو چکے ہیں یہ سب ان کمپنیز کے جو ہے وہ لوگ ہیں تو یہ ہماری ایک پاول بنی بیا ہور کلائنٹس بورڈ کی اس کے بعد ہم چلیں گے یہ سیکنڈ ریسپشن ہے ہمارا جو کہ آئی کیو سکول آف فائنانس بہت بڑا ادارہ ہے ان کا یہ ریسپشن ہے اور ایک ریسپشن جو ہے وہ کنیک کمرشل ہب کا ہے یہ سیکنڈ ریسپشن ہے اور وہ ہماری راجعہ بناس بانا سورڈ کی سیکنڈ لفت ہے جو ہم لوگو نے سٹارٹ کیا تھا وہ ست لفت منی رجعہ بناس بانا سورڈ کی اور ایک یہ مان راجعہ بناس بانا سورڈ کی ریسپشن جی لاحسن ہے ٹو مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے جس طرح سے یہاں کہ ایک ایک بلوک میں آپ کو لفٹ دی جا رہی ہے مطلب کہ آپ آسانی کے ساتھ جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ ادھر سے ادھر مو ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی سامان ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ آسانی کرنے میں بڑی آسانی جو ہے وہ یہاں پر ہوگی اور یہ ہمارا آلماست جو ہے وہ خود پوٹ کے نکلنے کے بعد کنیک کمرشل حب کا یہ ایریا ہے میں چاہوں گی آپ اس کے حوالے سے بتائیں یہ بلوک 2 میں ہی شامل ہوگا یہ بلوک 4 میں شامل ہوگا وہاں سے بلوک 1 ساتھ اتر پر بلوک 2 اور بلوک 3 فوڈ کو اور دن بلوک 4 تو یہ بلوک 4 میں جو ہے وہ سب سے بڑا ادھارہ جو ہے وہ آئی کیو سکول آف فننسد ہے یہاں پہ ان کی آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور پلس فزیکل کلاسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں یہ ان کا جو ہے وہ ایک آفیس ہے جس میں ان کے سارے ٹیچرز بھکرہ جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آئی کیو سکول آف فننسد نے یہاں پہ ہمارا بہت بڑا ایک اسپیس لیا ہوا ہے جس کے علاوہ دو آڈیٹوریمز ان کے پاس ہیں ہمارے اس میں بھی یہ لوگ آن لائن گلاسز اور جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لوگ انڈر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بینک ہے جو کہ ٹریلیس بینک ہے میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے حوالے سے جو یہاں پہ ہونگ پانینسنگ دے گا ان کا آفیس جو ہے وہ یہ ابھی ریڈی ہوا ہے بلوگ فور کی طرف اور اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ پوری لائن میں جو ہے ہمارے سارے آڈیٹوریمز بنے ہوئے جو کہ پلٹینم ہے پلٹینم ریڈ ہے پلٹینم وائٹ ہے اس کے بعد ہمارا ٹائٹینیم ہے پھر پلٹینم سیر جیرو ٹو ہے اس کے بعد کائپ آل ہے اور پھر ہمارا دین کانفرنس روم ہے تو یہ میں آپ کو وزیٹ کراتا ہوا چلتا ہوں لیکن آج جو ہے وہ ہمارا سیٹرڈے ہے اور ویکنڈ ہے تو اس میں ساری کلاسے جو ہے وہ آل موزت بوگڈ ہیں اس میں جو ہے وہ میں آپ کو ابھی اندر سے وزیٹ نہیں کروا سکوں گا یہ جو ہے وہ سارے ہمارے ہالز بنے میں جو کہ آڈیٹوریمز ہیں یہاں پہ انیابلرز کی کلاس ہو رہی ہے ابھی ریڈ پلٹینم میں یہ جو ہے وہ ہمارا بسکلی ریلیکسنگ لاؤنج ہے یہاں پہ جو بھی کلائنٹس ہیں جو بھی ریڈرز ہوتے ہیں یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آ کر یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں چل کر سکتے ہیں یہاں پہ آرام سے جب آپ میٹنگز کر رہے ہیں آن لائن کلاسے یہاں پہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں پھر آپ کا یہ ایریہ دیکھنے کے بعد ہی آپ بڑی ہی جو ہے وہ فریش ہو جائیں گے اور بڑی ہی خوبصورت سے مون میں بھی چلے جائیں گے اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جس طرح کی آپ کی میٹنگز ہیں وہ وہ کرنے میں آپ کو اور زیادہ آسانی جو ہے وہ پیش آئے گی تو مجھے یہی چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند آئے گی یہاں پہ جو اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز ہیں ان کا جو ہوم سلیشن ہے انہوں نے ایک ایک آفیس کو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے اور یہاں پر یہ والے جو اگر میں کہوں کہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہاؤس بنایا ہے یہ ہم لوگوں نے بسیکلی میرا پاکستان میرا گھر کے حوالے سے جن بینک کو ہم لوگوں نے آن بورڈ کیا ہے یہ ان بینک کے کیوس ہیں جیسے میزان بینک ہے دوبائی اسلامیک بینک ہے میرا پاکستان میرا گھر میں جیسے بینک اسلامی ہے ان کو ہم لوگوں نے یہ ایک آفیسز جو ہے وہ ہم لوگوں نے ان کو دیزائن کر کے دی ہیں آفیس پر نہیں کہہ سکتے آپ اس کو کیوس کہہ سکتے ہیں جو بھی کلائنٹس آتے ہیں ہمارے پاس ان کو بینک کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں تو وہ یہاں پہ بینکرز پروپر ہوتے ہیں وہ ان کو پروپر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس اس کیم کے حوالے سے اور اس کے بعد ان کے اپلیکیشن یہاں پروسس ہوتی ہے اچھا اگر ہم یہاں پر کسی جو ہے وہ اندر آفیس میں ہم وزیٹ کریں اٹھا پاسوبل کہ ہم کسی کانفرنس روم میں یا کسی ٹائٹینیوم میں وزیٹ کریں ٹائٹینیوم میں جنرزان جاپر ان کا سب آل ہے پاکستان کا شو چل رہا ہے اس میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے کلائنٹس آنکہ ہیں یہاں پہ آپ کو دیسٹب تو نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتے کہ Breaking Bad اس نے یہاں پر کھونکسی ہاں پر ب rookترانس روم میں بھی اچھا سا doinوك تو اس طرح سے جب آپ کنیکٹ کمرشل سا ہب آئیں گے آپ کو اوپر اور پورا پیکج کو دیا جا رہا ہے اور یہی چیز بڑی مجھے خوبصورت لگی کہ یہاں پر ایک ایک چیز کو بڑی پیار سے ڈیزائن کیا ہے اور اب ہم کنینٹ کمرشل ہفت کی جو ہمارا ایریا تھا جو لفت تھی جو ریسپشن تھا ہم وہاں پر آ چکے اب ہم آپ کو دکھائیں گے جو یہاں پر کانفرنس روم ہے اور جو دیگر یہاں پر آفیسز ہیں ہم آپ کو جوہے وہ آفیسز میں دکھائیں گے کہ جب یہاں پر جو میٹنگ سوری ہوتی ہیں جو کانفرنس ایریا ہوتے ہیں ان میں کس طرح سے جوہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ یہاں پر ریسپشن سے آگے آئیں گے اور یہاں پر کانفرنس ایریا جوہے وہ یہاں پر بنایا گیا ہے مطلب کہ آپ تمام طرح جوہے وہ یہاں پر کانفرنس کے لیے آ رہے ہوتے ہیں جو میٹنگ سوری ہوتے ہیں تو وہاں یہاں پر بڑی کچھلے طریقے سے جوہے وہ اوورال ڈیزائن کیا گیا ہے آپ ان کے حوالے سے بھی امید بریف کریں میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں یہاں پر ہم لوگوں نے ایک کامن کانفرنس روم جوہے وہ یہاں پر بنایا ہے وہ ہے پلس ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو کہ آن بورد ہیں اس لوڈ کے اوپر اگر ان کی کوئی بزنس میٹنگ ہوتی ہے اور انہوں نے اوپس ایریا ہوتے لیے ہوئے تو ان کو ایک میٹنگ روم چاہیے ہوتے ہیں تو وہ سروس یہاں پر اولیبل ہے جو کہ ان کے رینٹ میں ہی شامل ہوتی ہے اور وہ یہ کانفرنس روم ہمارے ہر مہینے جو ایک انٹگلی یوز کر سکتے ہیں جو کہ ان کے رینٹ کے اندر انکلوڑی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کانفرنس روم کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ کانفرنس روم میں آلریڈی جوہے وہ کانفرنس چل رہی ہے اور ابھی جوہے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر کانفرنس روم کے بعد یہاں پر جوہے وہ آفیس بنے ہوئے ہیں مطلب یہاں پر آپ کو line سے offices دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ offices بنے ہوئے ہیں تمام طرح offices میں جو ہے وہ meetings ہو رہی ہیں اور ایک ایک area میں یہاں پر جو ہے اسی باتیں working day ہے تو working ہو رہی ہے یہاں پر اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ offices بنے ہوئے واہ that's really amazing اور آپ آ کر دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت سا جو ہے وہ office بنایا ہوا ہے یہاں پر جس طرح سے کلیکشن جو رکھی ہے انٹیریل جو رکھا ہے بڑے خوبصورت رکھا ہے اوکی جی جناب اور ہم نے جو ہے وہ آپ کو کنیکٹ کمرشن ہب کی بلوک ون بلوک ٹو اور دیگر بلوک کا ہم نے جو ہے وہ آپ کو وزیٹ کرایا اب جو ہے وہ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ابھی ہم آپ کو وزیٹ کرائیں گے تھانکی سو مچ آپ کا کہ آپ نے اتنی خوبصورت طرح سے جو ہے وہ آپ نے پورا وزیٹ کرایا باری جو ہمارے ویورس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو پتا چلا گی کہ اس طرح جب وہ کنیکٹ کمرشن ہب آئے گے تو ان کو مزید یہاں پر جو ہے وہ کون کونسی سہولیات یہاں پر ملنے باری ہے تو جناب ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم جو ہے وہ آپ کے لیے آج لے کر آرہے ہیں اور آج ہم آپ کو فلی جو ہے وہ دکھائیں گے کہ جب آپ آر جے مول آئیں گے انڈائی گروپ آف کمپنیز کا جو یہ کنیکٹ کمرشن ہب ہے وہ کس طرح سے ہے اور میرا پاکستان اور میرا گھر کی یہ اسکیم جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اوکی جی جناب اور اب جو ہے ہم یہاں پر کنیکٹ کمرشن ہب کی یہاں پر جو فارم ہے مین جو کہ میں نے آپ کو آج انٹرو میں ہی سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ آج میں آپ کو وہ فارم دکھانے والی ہوں جو کہ آپ فارم فل کرنے کے بعد میرا گھر میرا پاکستان کی جو اسکیم ہے اس میں آپ ان ہو سکتے ہیں اور آپ بھی جو ہے وہ اس اسکیم کو جوائن کر سکتے ہیں یہ فارم ہے جو کہ میرے پاس ابھی موجود ہے اور میں یہ فارم فل کر رہی ہوں جس کے بعد آپ جو ہے وہ بینیفیشل آپ کو ملے گا بینیفٹ ملے گا آپ کو اس چیز کا کہ آپ بھی میرا پاکستان میرا اسکیم کی جو یہ ایک اسکیم ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے جو دی گئی ہے عوام کو کہ آپ کا خود کا گھر زائے سے باتے گھر بڑی خوابوں کا ہوتا ہے تو آپ کی خود کا گھر جو ہے وہ آپ کو دیا جا رہا ہے اسی کے حوالے سے مزید ہمیں جو ہے وہ بتانے کیلئے حسیب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی جو ہے وہ مینجر مارکٹنگ اینڈ سیز ہیں ان کو ویلکم کروں گی اپنے پروگرام میں اسلام علیکم حسیب کیسے ہیں آپ حسیب جیسے کہ میں یہاں پر آئی اور آپ نے مجھے یہ فارم دیا کہ میں نے یہ فارم فل کرنا ہے اچھا تو یہ فارم فل کرنے کے بعد ایسے کیا کیا پروسس ہے جو کی مجھے مزید اور کرنے ہیں دیکھیں فیز ون میں اگر آپ سے بات کروں ہمارے ٹو فیزز ہیں فیز ون میں ہم پہلے فارم ان سے فل کر آتے ہیں اور جو سپورٹنگ دوکیومنٹس ہوتے ہیں جو دوکیومنٹیشن ہیں جو ریکوائیڈ ہیں وہ ہم ان سے مانگتے ہیں بہت سارے لوگ دے پاتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیٹسے کہ آپ ان سے یہ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ دوکیومنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی اکاونٹیبلیٹی نہیں ہے وہ مطلب کسی کمپنی کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں وہ کسی جاب نہیں کر رہی ہیں ان کا کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جو گورمنٹ کو شو کر آسکے ان کا بینک اکاونٹ نہیں ہے تو بینک مانگتا ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک مانگتا ہے سیلری سلپس ٹیننٹ اگریمنٹ یہ سارے چیزیں مکشور کرتی ہیں آپ کو کہ آپ کی جو سورس آف انکم ہے اور جو ڈی بی آر ڈی بی آر اسٹینڈ فور ڈیٹ برڈن ریشو ڈیٹ برڈن ریشو جو ہے وہ ایکسپینسز کو شو کرتا ہے ایکسپینسز آپ کے کتنے ہیں اور منتلی انکم آپ کی کتنی ہے بات جو پرائیم منسٹر سکیم کی ہے جو سٹیٹ بینک کو انہوں نے سبسٹ آئی کیا ہے وہ اس طرح سے کہ آپ نے کوارٹر جو آپ کی منتلی سیلری یا جو منتلی انکم ہے آپ کی اس کا کوارٹر ریویو آپ جو کریں اس میں جو اماؤنٹ آئے گا وہ آپ کو جو ہے وہ بینک کو دینا ہے اور اسی حساب سے ڈی بی آر نکالنے کے بعد بینک فائننس کرتا ہے بینک کی فائننسنگ اب ماشاءاللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ مارٹ سے جو ہے اس میں جو ہے بہت لچک دکھائی ہے گورمنٹ نے بھی اور سٹیٹ بینک نے بھی اس کو بہت آسان کر دیا ہے لوگوں کے لیے پہلے جو تھا وہ سکس ملین تک تھا لیکن ابھی یہ اپ ٹو ٹین ملین تک جا رہا ہے جس میں ہمارا ٹیئر زیرو ہے ٹیئر ٹو ہے اور ٹیئر تھری ہے جو نون نیفڈا ہے نیفڈا ہے کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم ڈیولیپمنٹ جو آثورٹیز ہیں وہ ٹیئر ون پہ کام کر رہی ہیں وہ ہم پرائیوٹ کمپنیز نہیں کر سکتے اس پہ کام ٹیئر زیرو ٹیئر ون اور ٹیئر تھری ٹیئر زیرو ٹو اینڈ ٹیئر تھری اس میں اپ ٹو ٹین ملین تک آپ کو فائننسنگ ہو سکتی ہے بیسائیڈ دیٹ دا فیکٹ کہ آپ کی سیلری اور آپ کی انکم اتنی ہونی چاہیے کہ ڈی بی آر نکالنے کے بعد بھی آپ کی فائننسنگ ٹین ملین تک جا رہی ہو اس کے بعد سیکنڈ فیز جو آتا ہے جیسا آپ نے سوال کیا کہ ہمیں اور کیا کیا کرنا پڑے گا اس فارم کو فیل کرنے کے بعد یہ پہلے فارم فیل ہوتا ہے یہ پروسسنگ میں جل جاتا ہے اصلا یہ فارم فیل کرنے کے لیے بھی آپ کی جو سیلری ہے وہ ٹوینٹی فائیف تھاؤزنڈ سے اوپر ہونی ضرور ہے ایکجاکلی ایکجاکلی ٹوینٹی فائیف تھاؤزنڈ دیکھیں ہم میجر لی جو ہے نا وہ تین سوال پوچھتے ہیں لوگوں سے جس میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیلری جو ہے وہ ٹوینٹی فائیف تھاؤزنڈ سے اینڈ نو کیپ نو کیپ کا مقصد یہ ہے پہلے ہم نے جو دیکھا تھا جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے رولز اینڈ رگلویشنز رکھے گئے تھے اس اسکیم کے بارے میں اس میں یہ تھا کہ ایک لاکھ تک آپ کو کیپنگ کی گئی تھی مطلب ایک لاکھ تک آپ کی سیلری ہوگی تو ہم ٹیئر ٹو میں آپ کو آگے پروسیڈنگز کریں گے اس سے زیادہ سیلری ہوگی تو پھر آپ جو ہے وہ سوالیا نشان اٹھے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو اس میں وہ ٹیئر ٹری میں جاتا ہے لیکن اب انہوں نے ٹیئر ٹیر ٹیروں میں مایکرو فائننسنگ ہے ٹیئر ٹو کے اندر آپ کی اپ ٹو سکس ملین تک ہے اور ٹیئر ٹری کے اندر ٹین ملین تک ہے جس میں آپ جو ہے وہ فائننسنگ سیلری جیسے آپ کی پچیس ہزار ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ کی فائننسنگ اتنی زیادہ نہ ہو کیونکہ آپ کیا کچن کی ایکسپینسز اس کے بعد آپ کے اگر بچے پڑ رہے ہیں پھر رینٹلز بھی یہ ساری چیزیں ملا کہ جو ہے ایک عام آدمی غریب آدمی آج کے دور میں جہاں اتنی مہنگائی ہے تو وہ پچیس ہزار میں میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا زیادہ بچا سکتا ہے لیکن یہ انیشیئیٹیو ان غریبوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو انہوں نے پچیس ہزار سے شروع کیا ہے اور آگے نو کیپ لگا دیا تو یہ اچھی چیز ہیں کہ مطلب آپ کے پاس صرف جو ہے وہ ٹوئنٹی فائنسنگ اگر آپ کی سیلوی ہے تو آپ یہ فارم جو ہے وہ بھڑنے کے لیے آپ کیپیبل ہیں تو سب سے اچھی چیز اور مین چیز تو یہ ہو گئی اور میں نے یہ فارم فیل کر لیا میں نے یہ فارم فیل کیا میں آپ کی پاس آئی آپ نے مجھ سے یہ فارم بھروایا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کتنے ٹائم بعد آپ لوگوں کی طرف سے یہ کنفرمیشن آ جائے گی کہ اب میں جو ہے وہ الیجیبل ہو گئی لون کے لیے سب سے پہلے جب آپ نے یہ فارم فیل کیا ہم یہ پروسیڈنگز میں بینک کو دے دیتے ہیں بینک کا پروسس ہے دنی میں تھرٹی ڈیز تھرٹی تو فورٹی فائیو ڈیز ایس پر دیئر نیڈز کہ مطلب وہ کس طرح سے اس کی الیجیبلیٹی کریٹیریا کریٹیریا میں لے کے آتے ہیں کہ آپ کو فائننسنگ ہم کتنی کریں گے پھر اس کی بات تھرٹی تو فورٹی فائیو ڈیز میں یہ فائننسنگ اپروو ہوتی ہے بینک یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی فائننسنگ اتنی کر دیا let's just say کہ 50,000 ایک سیلری جن کی ہے ان کی پاس فائننسنگ اگر جاتی ہے کہ میں آپ کو 30 لیکس کی یا 30 30 لاک روپے کی یا 25 لاک روپے کی میں آپ کو فائننسنگ کرتا ہوں ایک گھر جو ہمارے پاس جس طرح کے eligibility criteria جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ 35 لاک روپے کا گھر ہے آپ کا 35 لاک کا گھر ہے اگر وہ 30 لاک اپروو کر رہے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ 35 لاک کا گھر ہے میں آپ کو 90% جو ہے وہ فائننس کر رہا ہوں 10% آپ کو down payment کرنی پڑے گی and any somehow کے مطلب by hook اور by crook آپ کو 10% یا 30% وہ آپ کو down payment دینی پڑے گی by all means کیونکہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کا ایک pool account کھولا جاتا ہے جب آپ یہ financing کروارے ہوتے ہیں اور یہ proceedings بھی جاتے ہیں آپ کا ایک pool account کھولا جاتا ہے جس میں وہ financing کے پیسے بھی گرتے ہیں اور transparency دکھانے کے لیے state bank کو اور prime minister کو جتنی بھی لوگ ہیں اس financial constitution کے اندر اس کی transparency رکھنے کے لیے اس pool account سے وہ temporary account ہوتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے جو concern department ہوتا ہے جیسے جو بلڈر ہیں جہاں سے آپ گھر لے رہے ہیں یا کسی individual کا گھر ہے وہ وہاں پہ payment جاتی ہے اور یہ transparency اسی کو شو کراتی ہے یہ second phase میں آتا ہے ہمارے کہ پھر ہم گھر بنا کے دیتے ہیں and then آپ نے down payment کا نہیں بتایا میں چاہوں گے کہ down payment کبھی آپ بتا دیں کس حد تک down payment ہمیں دینی پڑیں گی تاکہ ہم فلی جو ہے وہ اللہ جب جب اوورال میرا لون پاس ہو گیا میرے اب لون جو ہے وہ لینے کا وقت آ گیا لیکن down payment کبھی ایک method ہوتا ہے تو کیا method ہوگا exactly یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میڈم ہمارے پاس 70 to 90% financing ہے بینک ہی کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو financing تو کروں گا لیکن as per your need میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہر مہینے وہ پیسے بھریں آپ کی monthly income اگر اتنی زیادہ کم ہے اور آپ clubbing بھی نہیں کریں اچھا میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جن لوگوں کی ہمارے ویورز سے یہ جو دیکھنے والے ہیں جو لوگ ایسے ہیں جو 25,000 کمار رہے ہیں لیکن ان کی لیے بہت بڑا benefit ہے یہ چیز کہ وہ clubbing کر سکتے ہیں وہ clubbing in a sense of کہ آپ کی اگر 25,000 آپ کے بھائی اگر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی 25 ہے تو یہ 50,000 بنتا ہے clubbing کر کے آپ 50,000 تک پہنچ گئے دو لوگوں سے اب co-applicant جو ہے جن کی clubbing ہو رہی ہے utmost اب وہ چار لوگوں کی clubbing ہو رہی ہے co-applicant آپ چار لوگوں کو بنا سکتے ہیں جس سے آپ کی financing بہت اچھی ہو جائے گی اور جو DBR ہے ایک family ہے وہ مل کے گھر چلا لی ہے جو joint family ہے وہ مل کے کماتے ہیں اور خرچہ بھی مل کے کرتے ہیں وہ گھر کا خرچہ چل جاتا ہے اسی طرح DBR جب ہم یہاں بنا رہے ہوں گے اور فارم فل کر رہے ہوں گے تو ہم یہی بتائیں گے کہ یہ چار لوگ ہیں جو آپ کے پیسے پے کریں گے بینک کو ہر مہینے جو پیسے دیں گے جس طرح آپ نے پوچھا down payment کیلئے اگر financing بینک کرے گا 35 لاکھ کا ہے تو آپ کو 3 لاکھ روپے دینے پڑیں گے 10% آپ کو down payment دینی پڑی گی اور وہ بھی کسی بیلڈر کو اور کسی کو نہیں دینی پڑی گی وہ بھی آپ بینک میں جمع کرانی پڑی گی جو آپ پول اکاونٹ کھولے گا اس میں financing بھی جمع ہوگی اور پول اکاونٹ میں آپ کی down payment بھی جمع ہوگی تو ایک کہاوت ہے ہم نے سنی تھی irish sayings ہیں یہ بہت زیادہ ہوگا لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ اس میں scams آئیں گے لوگ ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے کرا دیتے ہیں پرائیویٹ کمپنی اس میں کھڑی ہو جائیں گی وہ ہم آگے on board کر رہے ہیں کلائنٹ سے کلائنٹ جو ہے وہ بینک کے door step پر واک ان کلائنٹ بن جائے وہ خود سمجھیں اس بات کو جا کے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ بینک نہیں جا سکتے ہیں بینک مطلب وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بینک جاؤں گا مجھ سے کیا سوالات کریں گے وہ کیا بات ہوگی تو وہ لوگ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس اپنسیز آتی ہیں وہ بینک ڈیریکٹ لی پھر کلائنٹ سے لیتے ہیں مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ آپ نے ساری جو پوائنٹ تے وہ کلیر کر ہے یہ پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک جو ہے وہ کس حد تک آپ پر آپ کے پاس کلائنٹ آ دو سو سے زیادہ فارم فیل ہو چکے ہیں جو بینک میں جمع ہو چکے ہیں ووکن کسٹومر ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں آگئی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا میں بھی تینک یو کرتا ہوں این آئی کا ہمارے پاس لوگ ایسے بہت سارے ایسے ہیں جو شرمہ شرمی میں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ نہیں آتے آگے وہ کہتے نہیں ہم اس میں رہ رہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پوائنٹ میری دماغ میں جس طرح کے پوائنٹ آپ لوگ کے دماغ میں ہوتے اور آپ لوگ نے مجھے بڑی ریکویسٹ کر کی میری پاس کال سائے پوچھنے کی میں آپ لوگوں کو اس کی ڈاؤن پیمیٹ کی پروسیس 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 میرے سامنے جو میرا میرا پاکستان کی اسکیم میں ان ہونے کے لئے فیل کر رہا ہے یہاں ایڈائی گروپ آف کمپنیز کے آر جی مال میں آنا ہے فورت فلور پر کنیکٹ کمرشل ہب میں ہسیب یہاں پر موجود جو آپ کو اوور آل گائیڈ لائن دینے جو ابھی اور بھی مزید چیزیں ہمارے ساتھ یہاں پر ایک ایسی پر موجود ہے جن سے آج جب آپ ملیں گے تو آپ کو بڑے مزا آنے والا ہے کیونکہ وہ یہاں پر چار چاند لگا دیتے ہیں جب یہاں پر آتے تو یہ غلط نہیں ہوگا ہمارے ساتھ انکر پر سن اور یو پارلیمنٹ کے فاؤنڈر چیئرمن ہمارے ساتھ رزوان جعفر اس وقت یہاں پر موجود ہے تو ان کو میں ویلکم کروں گی اپنے پر سلام ویلکم سلام ویلکم ویلکم یو پارلیمنٹ سیکیٹیریٹ موجود ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا جب میں یہاں سے آ رہی تھی تو جب کنیک کمرشل ہب میں جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو یو پارلیمنٹ کا جو آفیس ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا ہے تو آپ کس طرح جو ہے وہ کنیک کے ساتھ جڑے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ کہ ہم میرے خالصے شاید اولڈیس لوگ ہیں جو کنیک کے ساتھ ہیں اور بہت سٹارٹ میں ہی یو پارلیمنٹ کا سیکیٹریٹ یہاں پر بنا اور لازٹ جب کوویٹ کا ٹائم تھا تو اس وقت ہم یہاں موجود تھے اور تقریباً سال ہونے کو آرہا ہے کنیک کے ساتھ اور جیسے ہی کوویٹ کی کچھ ریلیکس ٹیشنز ہونے شروع ہوئی تو ہم نے پھر یہاں کے آڈیٹوریم میں مختلف ایونٹ کرنے شروع کیے اور ایک بڑی زبردست فیسیلٹی موجود ہے جو آڈیٹوریم اس میں کیفے ہیں جس میں فوڈ آبیلیبل ہے تو یہ اس طرح سے ایک تعاون اور کلابریشن کنیک کمرشل حب کے ساتھ ہماری جانی ہے ہم جب بھی یوت پارلیمنٹ کا سوچتے ہیں تو یوت پارلیمنٹ کو کیونکہ میں بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں خاص طور پر یوت پارلیمنٹ میں سٹوڈنٹس کو بڑا موقع دیا جاتا ہے سٹوڈنٹس یوت پارلیمنٹ کا حصہ بنے اور وہ اپنی جو ان کے اندر ایک لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ دکھائیں تو یہ اوور آل آپ کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہوتے یوت پارلیمنٹ کو اور کتنی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں جی اس وقت پورے پاکستان میں تین تھاؤاؤزن میمبر ہیں یوت پارلیمنٹ کے اور یہ پورے پاکستان کے میمبر کو ڈیل کرتا ہے یہاں پہ ہمارا سٹاف ہے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور کراچی کیونکہ ہمارا میند سینٹر ہے تو اب اس جگہ کی وجہ سے یہاں میمبر کو ایک اپورچنیٹی ملی ہے کہ ان کے پاس اتنے سارے ہالز موجود ہیں جہاں پر وہ ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں یوت پارلیمنٹ جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان سب سے بڑی یوت آرگنیزیشن ہے اور ہر وقت ہمارے پر پاپلائے آرہا ہوتا ہے لوگ میمبر بننا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو ایک کانفرنس ملتا ہے ایک برینڈنگ ملتی ہے پھر ہر سال ہمارے الیکشن ہوتے ہیں اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں پھر اور ٹیکنگ سیریمنیز ہوتی ہیں اور پھر مختلف کانفرنس ایکٹیوٹیز جو ہیں جاری رہتی ہیں اس وقت بھی ہماری بڑی کیمپین روڈ شیفٹی کے حوالے سے چل رہی اور کلائمیٹ چینج کے ایکشن کے حوالے دو بڑی کیمپین ہماری جاری ہیں تو الیکشن ہوتے ہیں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو اس سب چیزیں جو یو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور جو لوگ آپ کے ذریعے پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر وہ پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سرچ کریں رزوان جعفر مجھے سرچ کریں یو پارلیمنٹ سرچ کریں تو ہم آپ کو یقینی طور پر کوشش کریں گے کہ آپ اس کافلے میں شامل ہو اور شامل ہو کر ہم ہمارا ابجیکٹیو یہ یہ ہے کہ ہم جیسا پاکستان ہمیں ملا ہے اس سے بہتر پاکستان ہم چھوڑ کے جائیں اچھا کیونکہ آپ ایک اینکر پرسن بھی ہیں تو آپ سے یہ سوال کرنا میری خواہش بھی ہوگی اور میں آج اس لئے یہاں آئی ہوں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے میرا گھر میرا جو یہ اسکیم ہے میرا پاکستان اور میرا گھر کی اسکیم ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ حد تک غریب طبقہ جو بینیفن تے سکے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست سکیم ہے اور میں نے بھی اس پہ بہت زیادہ رسرچ کی ہے بہت سے پروگرامز کیے ہیں ٹی بی شوز بھی کیے ہیں اس کے لاوہ سیمینار اور ایکٹیوٹیز بھی اور اس کے لئے مجھے لرننگ کرنی پڑی بینکس کے ساتھ بیٹھنا پڑا اور جب میں یہ کیمپین یا ایکٹیوٹی سٹارٹ کرنے جا رہا تھا تو پہلے میں نے بینکس کے لوگوں کو بلایا میں نے کہا پہلے مجھے سمجھاؤ چیئی طرح تاکہ پھر میں آگے لوگوں کو سمجھا سکوں تو اس میں جو فور ٹیئرز ہیں اس میں آپ یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس جگہ پر آتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ کلپ کر کے مرجر کر کے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی گھر میں اگر چار لوگ ہیں تو وہ مل کر اپنی انکم جو ہے بینک کے سامنے رکھیں تو بینک انہیں بتا دے گا کہ آپ کو کتنے امانٹ تک کا گھر مل سکتا ہے تو پھر اس امانٹ کے اندر آپ گھر تلاش کریں اور پھر گھر تلاش کر کے جو ہے آپ دوبارہ بینک کے پاس جائے تو بینک کو جو ہے وہ لون دے دے گا موڈگیش کر دے گا اور پھر آپ کو مہنی کی قسطے دینی ہوں گی اس لطے میں اے این ای گروپ نے بھی ایک آفر دی ہے ان کے پاس بھی گھر موجود ہیں لوگ وہاں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ میڈل کلاس کے لیے لوگ میڈل کلاس کے لیے ہماری لوگر کلاس کے لیے ایک زبردست اپورچنیٹی کیونکہ ہر شخص کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر کر لے کسی طرح اور جو لوگ خاص طور پر قرائے پر رہ رہے ہیں وہ ایک دفعہ دیتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے اگر اسی امانٹ کے اندر اسی قرائے کے اندر ان کو اپنا گھر مل جائے تو وہ قرائے دے رہے ہوں گے اور ایک دن آئے گا کہ ان کا گھر اپنا ہو جائے گا اور پر قرائے دینے کی ضرورت نہیں پڑی اچھا این آئے گروپ آف کمپنیز نے جس طرح سے جو افیشلی طور پر اب اس اسکیم میں شامل ہو گئے اور لوگوں کو اویڈنس دینے کا یہ کام جس طرح سے شروع کیا ہے وہ تو سیریسلی جو ہے وہ قابل تعریف ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے این آئے گروپ آف کمپنیز اپنا رول پلے کر رہا ہے اور لوگوں کو اویڈنس فرام کر رہا ہے اس طرح سے جو ہے اگر دیگر جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ آدھر لوگوں کو اس طرح سے شروع ہو جائیں اویڈنس دینا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ایک لیک آف ایڈوکیشن میں جہاں فسے میں اس چیز سے ہم نکل سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی کابش ہے این آئے گروپ کی اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کابش ہے کیونکہ عموما ہم حکومت سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ حکومت ہمارے لئے کچھ نہیں کر رہی اور بہت سارے شعبوں کے اندر ہمیں مایوسی ہوتی ہے ہاؤسنگ کا بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ جس میں ماضی پہ جو کام ہونا چاہیتا ہوں نہیں ہوا بینکز جو ہیں وہ بہت ہی پرسنٹیج معمولی پرسنٹیج پر جو ہے یعنی اپنا امانڈ رکھتے تھے جس کو وہ لون میں دیتے تھے ہاؤسنگ کے اندر اب جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یا فائی پرسنٹ تک جو ہے وہ جو لون ہے وہ ہاؤسنگ کے اندر دیں تو اب یہ گورنمنٹ نے جو سکیم نکالی ہے نیا پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائیوٹ شیکٹر کو زیادہ زیادہ آگے آنا چاہیے اور خاص طور پر سندھ میں کیونکہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تیلیکنصاف کے نہیں ہے تو یہاں پر ابھی تک جو ٹیئر ون ہے یعنی جس میں گورنمنٹ خود گھر بنا کے دے رہی ہے وہ نہیں ہے تو اب سندھ کے لوگ کہاں جائیں گے اگر سندھ کے لوگ کو حکومت خود گھر بنا کے نہیں دے رہی تو اس کا مطلب پھر پرائیوٹ سیکٹر گھر بنا کے دے تو پرائیوٹ سیکٹر ہی کے پاس جا سکتے ہیں تو سندھ کے لوگوں کے پاس تو بچھ چوائز بھی نہیں ہے تو اس لیے واحد چوائز جو سندھ کے لوگوں کے پاس ہے وہ یہی ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر آگے آئے اور کم قیمت پہ اس کو گھر مل رہے ہوں وہ کم قیمت پہ جب گھر مل رہے ہوں گے تو وہ بینک کے ساتھ آسانی سے ڈیل کر سکیں گے کیونکہ شہر میں اگر ایک عام آدمی غریب آدمی گھر لینے جائے گا تو شہر میں بہت مہنگ ہے کیونکہ جو میکسیمم رون بھی ہے وہ ایک کروڑ روپے کا ہے اور اس میں بھی آپ کو ٹین پرشنٹ جو ہے اپنا شہر دالنا ہے تو یعنی اس کا مطلب جو ہے نوے لاکھ ہوا یا پھر جو سیکنڈ لاسٹ ٹیئر ہے وہ وہ ساٹھ لاکھ کی ہے اور اس میں بھی اگر آپ کو ٹین پرشنٹ اپنا دالنا ہے یعنی تقریباً چھ لاکھ سات لاکھ آپ کو دینے تو اس کے مطلب وہ تقریباً پچاس لاکھ کا رون آپ کو ملے گا تو اتنے پیسوں میں اتنے کم پیسوں میں گھر ملنا فلائٹ ملنا پورشن ملنا بڑا مشکل ہے تو پرائیویٹ سیکٹر جب آگے آئے گا اور وہ اپنی آفرز دے گا کہ جناب ہم اتنے کم پیسوں میں آپ کو گھر بنا کے دے رہے ہیں اور شہر کے قریب ہی دے رہے ہیں یا شہر میں دے رہے ہیں تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور لوگوں کو اپنے گھر مل جائے گا اچھا اگر میں یہ بات کروں کہ این اے گوب آف کمپنیز میں یہاں کنیٹ کمرشل ہب میں آپ آئے آپ کا آفیس بڑے خوبصورت دیزائن کیا ہے ہم نے اپنے پروگرام میں دکھایا بھی سہی ہے آپ کا آفیس آپ موجود نہیں تھی لیکن ہم نے آپ کے آفیس پر چھاپا مارا اور آپ کا آفیس دکھایا کہ بڑا خوبصورت آپ کا آفیس دیزائن کیا ہے یہاں کا انٹیریل اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جب آپ یہاں پر آئے ہیں تو ان کی جو اے 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 گروپ آف کمپنیز کے ہوم سولیوشن ہے کیا یہ اوور آر ان کا دیزائن تھا یا یہ آپ نے دیزائن کیا انہوں نے مکمل کیا اس کے بارے میں بتائیں اے 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 گروپ جو ہے وہ تمام طرح آپ کو فیسیلیٹی دیتا ہے یعنی یہاں پر کیونکہ یہ تمام سولیوشن موجود ہیں اور ہوم سولیوشن ہیں یعنی آپ کو کسی کو باہر سے آپ نے ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ڈیزائنرز ہیں اپنے انجینئرز ہیں تمام ورک کرنے والے لوگ اے 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 گروپ کے ہیں تو میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ یود پارلیمنٹ کا آفیس جسے لوگ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ سے بڑے زبردست لوگوز اس میں لگے ہوئے ہیں اور انٹیریئر بھی زبردست ہے یہ سب اے 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 گروپ کا آئیڈیا ہے اور انہوں نے ہی اس کو بنایا اب تو جس پر میں ان کا شکریہ بھی عطا کرتا ہوں اور ہمارا اے 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 گروپ کا اور کنیک کا جو کلایبریشن ہے اس کے تحت بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم ماضی میں کر چکے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر اور آگے بھی ہماری بہت زیادہ پلانز ہیں بلکہ میں ایک ایکٹیویٹی تو آپ کو انہوںز بھی کرتے تھا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ نیا پاکستان سکیم جو ہے میرا گھر میرا پاکستان اس میں تم بہت ساری پروگرام ساتھ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے ایک ہم جون میں جاپ فیر بھی کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل جاپ فیر ہے جس میں ہم انٹرنیشنل اداروں کو بھی لے کر آ رہے ہیں ویزا کنسلٹینسی بھی ہم دیں گے اس کے اندر جوب اپرچنیٹیز کے لیے مختلف اداروں کو ہم یہاں پر لے کر آ رہے ہیں کیونکہ نوجوان سے اگر آج پوچھیں گے تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو وہ روزگار ہی کا ہے اس کے بعد پھر شاید ایڈوکیشن کا ہے کہ ایڈوکیشن بہت مہنگی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے روزگار میں ان کی مدد فرہم کریں اور ویسے بھی این آئی گروپ کا اور یوت پارلیمنٹ کولابریشن کچھ بزنس پلان انٹرپنر پروجیکٹ پہ بھی ہے جس کا ہم نے مازی میں کافی پروگرام کیے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو روزگار دیں جس میں ہم ریل سٹیٹ کے اندر بھی دے رہے ہیں فوڈ سیکٹر میں بھی دے رہے ہیں اور ڈیفرنٹ شوبوں کے اندر دے رہے ہیں تو اسی طرح اب ایک جاپ فیر میں بھی زبردست ایکٹیویٹی تینکی سو مرس کیا آپ نے ٹائم تھی اور آپ نے اتنے خوبصورت باتیں آج ہمیں بتائیں اور ابھی میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ جس طرح سے رزوان نے کہا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ آپ نے روزگار فرام کرنا ہے جہاں گھر کی بات ہوتی ہے گھر بڑے پیار سے خوابوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی طرح ایک روزگار کا مسئلہ بھی ہے جو کہ اس نئے پاکستان میں ڈسکرس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح سے وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے تو ہے کہ گھبرانا نہیں ہے تو میری امید تو یہی ہے کہ یہ اسکیم جو کہ میرا پاکستان اور میرا گھر کی اسکیم ہے اسے دیکھ کر ہمیں سیریسلی گھبرانا نہ پڑے یہاں پر مزید اور بھی چیزیں ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے آکے جی ناظرین اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آج جو ہے وہ ہم نے آپ کو کنیکٹ کمرشل لہب کی ایک چھوٹا سا وزیٹ کر آیا اور ہم نے آپ کو کچھ ایسی لوگوں سے یہاں پر ملوایا ہے جنہوں نے نا صرف ہمیں بتایا کہ کن آسان شرائط کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ یہاں آ کر لون جو ہے وہ لے سکتے ہیں میرا پاکستان اور میرا گھر کی جو اسکیم ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور بہت ہی آسان سے یہ شرائط جو ہے وہ رکھی گئی ہے آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گے اور میرے یہ چیلنج ہے آپ تمام لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر آرجے مال کے فورت فلور پر آپ آئیں کنیکٹ کمرشل ہب میں جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہاں پر جو آفیسز ہیں یہاں پر جو آل آور جو ڈپارٹمنٹس ہیں کس طرح سے یہاں پر کام کر رہے ہیں بہت ہی زبرتس سٹاف جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے جس طرح سے وہ اپنی کلائنٹس جو کہ آ رہے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر انٹرنیشنل سٹینڈر کی جو ہے وہ بنائے گئی ہیں اس میں انٹیریل بھی آتا ہے جو کہ این آئی گروپ آف کمپنیز کی جس طرح سے ہوم سولیوشن جس طرح سے تمام تر آفیسز کو ڈزائن کر رہے ہیں وہ اس کے انٹیریل کا خیال رکھ رہے ہیں مجھے وہ بہت زیادہ جس طرح سے لوگوں کو آبیننس دی ہے یہاں پر جو مختلف قسم کے سیمینار سو رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے یہاں پر جو ہے وہ کلاسس ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں یہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں آپ جب یہاں پر آئیں گے کنیکٹ کمرشل ہب میں تو آپ خود دیکھیں گے یہاں پر آ کر کہ کس طرح سے یہاں آل اوور جو ہے وہ تمام تر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ جو ہے وہ میرا پاکستان اور میرا گھر کی جو اسکیم ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں جب آپ اس میں شامل ہوں گے بڑی آسان شرائط کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کو اپنا گھر دیا جائے گا اپنا گھر ایسا گھر جس کے لیے آپ نے خواب دیکھے ہیں جو کہ آپ ایک عرصے سے خواب دیکھتے دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے خود کا گھر ہوگا جہاں پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ایک سکون کی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے تو مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر جس طرح سے ہم نے یہاں پر اوورال ہم نے آپ کو جو ہے وہ کنیٹ کمیشل ہب کا وزٹ کر آیا اور یہاں پر ایک ایک ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کر آیا کہ کس طرح سے یہاں پر تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان اور دو سنہ قادر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح مسکراتی صبح